موسیقی خداوند آپ کے ساتھ ہو آپ کے ساتھ بھی ہو خداوندی اس و مسیح کی انجیل مقدس مرکس کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو اس کے چوتھ باپ میں سے ایک دن جب شام ہوئی تو یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا آؤ پار چلیں اور وہ حجوم کو رخصت کر کے اسے جس طرح کہ وہ کشتی پر تھا لے چلے اور اس کے ساتھ اور بھی کشتیاں تھیں اور بڑی آندھی چلی اور لہریں کشتی پر یہاں تک لگیں کہ کشتی پانی سے بر چلی تھی اور وہ پچھلی طرف گدی پر سو رہا تھا تب انہوں نے اسے جگا کر کہا اے استاد کیا تجھے فکر نہیں کہ ہم ہلاک ہونے کو ہیں اور اس نے اٹھ کر ہوا کو جڑکا اور جیل سے کہا خاموش ساکت ہو تو ہوا بند ہو گئی اور بڑا امن ہو گیا اور اس نے ان سے کہا کیوں ڈرتے ہو اب تک ایمان نہیں رکھتے وہ نہایت ڈر گئے اور آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے کہ ہوایں اور جیل بھی اس کی اطاعت کرتے ہیں انجل مقدس کے وسیلہ سے ہمارے گناہ معاف کیے چاہیں لطوری طور پر آج ہم سال کے دوران بارویں اتوار کے عبادت خداون کے حضور پیش کر رہے ہیں آج پوری دنیا فادس ڈے مناتی ہے جتنے والد یہاں پر موجود ہیں آپ سب کو فادس ڈے بہت بہت مبارک ہو آج کا کلام جو ہم نے سنا ہے ہماری مدد کرنا چاہتا ہے اور آج کے کلام کے جو تیسری تلاوت ہمارے سامنے پیش کی گئی اس کے آخری الفاظ اور واپس میں کہنے لگے کہ یہ کون ہے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کہ وہ کون ہے جس کی وجہ سے ہم یہاں پر ہیں وہ کون ہے جو موجزے کر رہا ہے یہ کون ہے جو ہواوں کو حکم دے رہا ہے یہ کون ہے جس کی وجہ سے طوفان تھم رہے ہیں اس کو جاننا بڑا ضروری ہے آج اس سے پہلے کہ ہم خدا کے کلام کی تفصیل کی طرف جائیں چند باتیں فادس ڈے پہ کرتے ہیں تاکہ خداون کے حضور اس بات کو جانا جائے سمجھا جائے کہ والد کا کردار کس طرح سے خاندان میں بڑا اہم اور ضروری ہے سب سے پہلے تاریخی اعتبار سے والد کے متعلق سوچنا جب شروع کیا گیا ایک عورت ایک نوجوان بیٹی جس کا نام سنورا سمارٹ ڈوڑ ہے وہ اپنے والد کی وفاد کے موقع پر جب اس کی پہلی برسی ہوئی اس موقع پر اس نے سوچنا شروع کیا مجھے اپنے باپ کے لئے کچھ کرنے کی ضرورت ہے اور یہ واقعہ پانچ جولائی انیس سو آٹھ کو ہوا اور اس کے بعد اس نے اس پر سوچنا شروع کیا کام شروع کیا محنت کرنا شروع کی لکھنا شروع کیا کہ میرے والد نے میری زندگی میں کیا کیا ہے اور میرے والد کا میری زندگی میں کیا کردار ہے اور اس طرح سے پھر آہستہ آہستہ انیس سو دس میں اس کی کاوشیں رنگ لائیں اور پھر انیس سو دس میں یہ اعلان کر دیا گیا کہ ملکی سطح پر اس دن کو منایا جانا چاہیے اور یو ایسے میں اس کے والد ویلیم جیکسن سمارٹ کا جس نے اپنے زندگی میں اپنے خاندان میں اپنے بچوں کے لئے بہت سا کام کیا تھا اس کو یاد کرنے کے لئے یہ دن مقرر کیا گیا اور اس کے بعد کہا گیا دنیا کے جتنے والد ہیں اپنے اپنے خاندان میں یہی کام کر رہے ہیں تو اس لئے والد کا دن منایا جانا بڑا اہم اور ضروری ہے اور اس طرح سے باپ کی شفقت باپ کی محبت باپ کا پیار اور باپ کی محنت اور باپ کی جو ذمہ داری ہے اس پر غور کرنے کے لئے بڑا ضروری ہے اور یہ بات ہمیں آج خداون سے بھی پہنچتی ہے کہ اس سال پاکمہ کلیسیہ اس سال کو حضرت یوسف کا سال کہہ کر پکار دی ہے اور اس لئے یہ تصاویر جو آپ دیکھتے ہیں حضرت یوسف ایک ذمہ دار باپ ہوتے ہوئے یسو مسیح کی اپنی زندگی میں کیا کردار ادا کرتا ہے کس طرح چھوٹے چھوٹے کاموں میں اسے سکھانے کی کوشش کرتا ہے اور آپ سب بھی یہی کوشش کرتے ہیں کر رہے ہیں اور کرتے رہیں گے دنیا کے شروع سے لے کر باپ کا کام خدا کے طرف سے یہی ذمہ داری ہے اس کی یہی بلاہت ہے وہ اسی لئے چنا گیا ہے یہی خدا کی برکات اس کے ساتھ ہیں وہ بلا غرص وہ محنت کرتا ہے ہر روز اٹھ کر اور ہر روز اٹھ کر اپنے خاندان کی بہتری کے لیے اپنے خاندان کے ترقی کے لیے اپنے بچوں کی اعلیٰ تعلیم کے لیے اور اپنے بچوں کی کامیابی کے لیے اپنے خاندان کو آگے بڑھانے کے لیے دن رات محنت کرتا ہے میں چاہوں گے ایک دفعہ زوردار تعلیم میں سب اپنے اپنے باپ کو یاد کرتے ہوئے ان کی ساری محنت کا شکریہ دا کرتے ہیں وہ آپس میں کہنے لگے یہ کون ہے یہ سوال بہت دفعہ ہمارے سامنے آتا ہے جب بھی ہم مشکل میں ہوتے ہیں جب بھی ہم پریشانی میں آتے ہیں جب بھی کوئی مسئیبت آن پڑتی ہے تو سوال ایک ہی نکلتا ہے کون میری مدد کرے گا اور مدد کا سب سے بڑا اور اہم ذریعہ اور وسیلہ ایک ہی ہوتا ہے ذریعہ کلام بنتا ہے اور ایک ہی شخص اور ایک ہی شخصیت اور ایک ہی ہستی جو نظر آتی ہے وہ خدا کی ہستی ہے انسانوں سے پہلے اگر کسی ہستی کی طرف غور کرنا ہے تو وہ خدا کی ہستی ہے یہی بات آج کے دن ایوب نبی کو یہ سمجھ جو اپنے اندر یہ ایمان رکھتا تھا جو سمجھ رکھتا تھا لیکن اس کے اردگرد کے لوگ یہ سمجھ نہیں رکھتے تھے ہم سارے ایوب کی کہانی جانتے ہیں سب کچھ ہے مال و دولت بھی ہے بچے بھی ہیں گھر میں ہر ایک چیز جو ہے وہ موجود ہے آہستہ آہستہ کبھی کھیت جاتے ہیں کبھی بیل جاتے ہیں کبھی بچے مر جاتے ہیں کبھی گھر ٹوٹ جاتے ہیں کبھی یہ ہوتا ہے اور پھر سب سے بڑھ کر آخر میں ایک ایسی بیماری آن پڑتی ہے کہ جسم پر کیرے بھی رنگ نہ شروع کر دیتے ہیں بھوک اور افلاس اور بیماری اور تنگی اتنی بڑھ گئی ہے کہ جو بھی ایوب کی طرف دیکھتا ہے اس پر ترس کھاتا ہے اور ترس کھانے کے ساتھ ساتھ اسے ملامت بھی کرتے ہیں برا بلا بھی کہتے ہیں اور یہی حال ہمارا بھی ہوتا ہے جب بھی کچھ برا ہو جائے تو پہلا سوال کیا جاتے ہیں انہوں نے کچھ برا ہی کیا ہوگا انہوں نے کوئی گناہ کیا ہوگا انہوں نے کوئی غلطی کی ہوگی کچھ نہ کچھ تو ایسا کیا ہے یہ آفت آئی ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے یہ تکلیف ان پر آ پڑی ہے کچھ نہ کچھ تو ایسا ہوا ہے ان کا برا وقت چل رہا ہے ہم ہمیشہ اس طرح سے سوچتے ہیں لیکن آج خدا کے حضور اس کے دوستوں سے ملامت کرتے ہوئے ہیں نظر آتے ہیں اس کی بیوی اسے ملامت کرتی ہوئے نظر آتی ہے سب سے قریبی اس کی جو ہے وہ اس کے خلاف کھڑے ہو کر کہتی ہے جا خدا کے خلاف بول اور تیری حالت مجھ سے دیکھی نہیں جاتی ہے کیڑے تیرے جسم پر رینگ رہے ہیں اور اس حالت میں تو کیسے زندہ ہے جا خدا کے خلاف بول اور مر جا تاکہ تیرا جو ہے نشان اس دنیا سے مٹ جائے اور وہ اس کے برقس ہمارے سامنے کچھ ایسی باتیں لاتا ہے جن کو ہمیں آج سمجھنے کی ضرورت ہے ایک بہت بڑا دنیا کا مسئلہ ہے پرابلم آفیول یہ برائی کی وجہ کیا ہے اور برائی کی وجہ ہمیشہ غناء کو سمجھا جاتا ہے برائی کی وجہ ہمیشہ شیطان کو سمجھا جاتا ہے برائی کی وجہ ہمیشہ ہمارے برے کام سمجھا جاتے ہیں برائی کی وجہ ہم یہ سوچنا شروع کر دیتے ہیں کہ ایسے ہوا ہے تو ایسے ہی ہوگا آج ہمیں کچھ نئے انداز سے خداون کے حضور ایوب کو دیکھ کر سننے اور سمجھنے اور پھر آج کے کلام کی جو گہرائی ہے اس تک پہنچنے کا موقع ملے گا کچھ تکلیفیں کچھ پریشانیاں خدا خود ہم پر لانا چاہتا ہے بہت ساری پریشانیاں جو ہے خدا خود ہمیں دے کر ازمانا چاہتا ہے دیکھنا چاہتا ہے ہم کتنے مضبوط ہیں کئی بار وہ ہم سے وہ چیزیں چھین کر ہمیں ازمانا چاہتا ہے اور اس نے ایوب کو ہر طرح سے ازمایا ہے پہلے اس کے معاشی لے لیے گئے ہیں اس کے کھیت لے لیے ہیں اس کے زمینے لے لیے گئے ہیں اس کے بچے اس سے لے لیے گئے ہیں اس سے ہر ایک اور پھر صحت بھی لے لی گئی ہے دوست آ کر برا بلا کہتے ہیں بیوی آ کر برا بلا کہتی ہے لیکن وہ پھر بھی دو باتوں کے لیے وہ بڑا اپنے ایمان میں اس قدر مضبوط ہے اس نے کہا ہے پہلی بات میں کبھی بھی خدا کے خلاف نہیں بولوں گا میں کبھی بھی خدا کے خلاف نہیں بولوں گا اور جب اپنے خاندانوں کی بات آتی ہے تو آہستہ آہستہ جب ہم چھوٹے ہوتے ہیں تو بڑی بڑی خوبصورت باتیں کرتے ہیں میرا باپ ہیرو ہے جب تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں میرا باپ بڑا طاقت والا ہے پھر تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں میرا باپ سب کچھ کر سکتا ہے پھر اس سے تھوڑے سے اور بڑے ہوتے ہیں جب ہمیں تھوڑی سی ہوش آنا شروع ہوتی ہے دنیا کو دیکھتے ہیں تھوڑا سا پڑھ لکھ جاتے ہیں میرے باپ کو سب کچھ نہیں آتا ہے میرے باپ کو سب کچھ نہیں پتا ہے پھر اس سے بڑے ہوتے ہیں میرے باپ کو تو دنیا کا علم ہی نہیں ہے پھر یونیورسٹی تک پہنچتے ہیں تو پھر کیا کہنا چاہتے ہیں میرے باپ میرا باپ تو بالکل دنیا اتنی تیزی سے سوچتی ہے اور میرا باپ تو وہیں کا وہیں کھڑا ہے اور ایسے کرتے 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 وہ باپ جو آپ کے لیے سب کچھ ہوتا ہے اس میں آہستہ آہستہ آپ بہت سارے خامیاں ڈونڈنا شروع کر دیتے اس کے بعد زندگی اور آگے بڑھتی ہے اس کی اپنی شادی ہو جاتی ہے پھر اپنے جب بچے ہوتے ہیں تو پھر سمجھ جاتی ہے میرا باپ کچھ ٹھیک ہی کر رہا تھا آہستہ آہستہ جب اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے جوانی کے عالم میں تعلیم کے میدان میں دوسروں کے ساتھ جب اپنے باپ کو کمپیر کرنے کی کوشش کی تو مجھے اپنا باپ غلط نظر آیا اور مجھے تو پتا اب چلا ہے کہ میرا باپ ٹھیک تھا اتنی دیر میں اس کا اپنا ایک بیٹا ہوتا ہے جو اس قابل ہو گیا ہوتا ہے وہ کہتا ہے میرا باپ ٹھیک نہیں ہے تو دنیا ایسے چلتی رہتی ہے عجیب طریق سوچ کے ساتھ لیکن باپ وہ کسی کا بھی ہو وہ کبھی غلط نہیں ہوتا ہے باپ ہمیشہ آپ کی بہتری سوچتا ہے باپ ہمیشہ اس بات کے لئے آپ کو تیار کرتا ہے کہ آپ مضبوط ہوں اس بات کے لئے تیار کرتا ہے کہ آپ اپنے پاؤں پر کھڑے ہوں اور باپ کو یہ بھی پتا ہے کہ میرا بیٹا کتنا مضبوط ہے اور اسی لئے خدا باپ نے شیطان سے کہا تھا جا میرا بندہ یوب ہے اس کے ساتھ تُنہے جو بھی کرنا ہے اس کی جان نہ لینا باقی اس کے ساتھ جو کچھ کرنا چاہتا ہے کر کے دیکھ لیں وہ میرا وفادار رہے گا اولاد پر باپ کو اتنا ہی اعتماد ہوتا ہے میری اولاد جو ہے وہ ہمیشہ میری وفادار ہے اور ایوب آج خدا کے حضور اسی بات کی گواہی دے رہا ہے میں اپنے باپ کے خلاف بات نہیں کر سکتا میں خدا کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں میں جس نے مجھے بنایا ہے اس کے خلاف نہیں جا سکتا ہوں میں خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتا ہوں اور خدا میں مضبوط زندگی گزارنا چاہتا ہوں دوسری بات جس کے لئے ایوب اپنے دل میں متحد ہے اور جانتا ہے وہ یہ ہے خدا جس نے مجھے یہ سب کچھ دیا تھا یہ روپیہ پیسہ یہ مال و دولت یہ موشی یہ کھید یہ اولاد یہ سب کچھ خدا نے مجھے دی تھی اب میرا یقین ہے اگر اس نے دیا ہے اور اس نے لے بھی لیا ہے پھر بھی ایک بات کی ضرورت ہے اسی کا نام مبارک ہو اور کسی کا نام مبارک نہیں ہے باپ مجھ سے لے لیتا ہے باپ مجھ کو دے دیتا ہے باپ نے کتنی میرے لیے وراثت چھوڑی ہے باپ نے کتنا بڑا گھر مجھے دیا ہے باپ نے کتنا میری تعلیم پر پیسہ لگایا ہے باپ نے جو کچھ بھی میری زندگی میں کیا ہے یہ بات یاد رکھنے والی وہ باپ ہی ہے اسی نے دیا اسی نے لیا اسی کا نام مبارک ہو اسی کے وسیلہ سے سب کچھ اور یہ بات بڑے واضح طریقے سے یہ ہمیں تیار کرتی ہے کہ آج کے کلام کو سمجھیں آج کا کلام اس بات کے لیے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ایوب خداون کے حضور اس بات کا اعلان کر کے اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی کو اور سننے والوں کو آج یہ بتانا چاہتا ہے تم کہتے ہو میں غناء کر کے خدا کے خلاف بول کر اپنی زندگی کو زمین سے ختم کر دوں میں خدا کا وفادار رہ کر خدا کے خلاف بات نہ کر کے اور ہمیشہ اس پر بھروسہ کر کے ساری عمر تک اور جب تک دنیا کا وجود ہے میں اس وقت تک زندہ رہنا چاہتا ہوں اور اسی لئے اس کی یہ کتاب خدا کے کلام میں ہے کہ وہ وفادار رہا اس نے ایمان میں مضبوط رہ کر زندگی گزاری اور اس کا جو کلام میں ذکر ہے یہ رہتی دنیا تک کسی طرح قائم رہے گا دوسری بات جو آج وہ ہمیں سمجھانا چاہتا ہے اس نے کہا سمندر کو دروازوں سے کس نے بند کیا ہے کس نے رکا ہے سمندروں کو کہ وہ اس کا پانی باہر نکل کر لوگوں کو تباہ نگر دے کس نے یہ آسمان اور زمین کو بنایا ہے کس نے سورج کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا ہے ستاروں کو اس کی اپنی جگہ پر رکھا ہے چاند کو اپنی جگہ دی ہے زمین کی اپنی جگہ ہے جنگل اور پہاڑ اپنی جگہ پر قائم ہے وادیاں اپنی جگہ پر قائم ہے اور دریا اور سمندر اپنا اپنا مقام رکھتے ہیں جنور چلتے ہیں پرندے اڑتے ہیں انسان اپنے اپنی جگہ پر کام کرتے ہیں یہ سارا انتظام کس نے کیا ہے یہ وہی ہے جس نے یہ سارا انتظام کیا ہے اور آج جب کشتی کا یہ واقعہ جو خداون کے حضور پیش کیا گیا یسو مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ کشتی پر کہتا ہے چلو ہم پار چلیں اور یسو مسیح نے اتنے خدمت کی ہے کہ وہ جسمانی طور پر تھک گیا ہے اور سو گیا ہے کشتی پر اور پھر اس کے بعد یہ تفان یہ لہریں اٹھتی ہوئی ہواوں کا شور اور اٹھتا ہوا پانی اور اس کی لہریں جو ہیں ایسے لگتا ہے کشتی کو ڈبو دیں گی اور پھر شاگرد جو پریشان ہے اس بات کے لئے پریشان ہے کہ ہم ڈوب چلے ہیں اور خداون جسو مسیح سو رہا ہے وہ سو رہا ہے اور یہ سمسیح کو سویا ہوا دکھانے کا مقصد کیا تھا ایک اور واقعہ یاد کریں یونس نبی کی کہانی سارے لوگ تفان میں ڈر رہے تھے اپنے اپنے دیوتاؤں کو پکار رہے تھے اور یہ کونے میں لگ کر سو کے بیٹھا ہوا تھا سو رہا تھا سوچ رہا تھا سو رہا تھا ایک طرف لگ کر اور سارے لوگ ڈر رہے ہیں ہم ڈوب جائیں گے طفان بہت زیادہ ہے اور یہاں یسو مسیح جو خود یونس نبی کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑتا ہے یونس نبی کے ساتھ جوڑنے کا مقصد آپ کو پتہ ہی ہے جس طرح یونس تین دن مچھلی کے پیٹ میں رہا اسی طرح یسو مسیح بھی قبر میں تین دن رہے گا اس لئے اس کا یسو کے ساتھ تعلق بڑا ضروری ہے آج اس کا سونا بھی بتانا بہت ضروری ہے یہ یونس نبی نینوہ کی تبدیلی کا وسیلہ بنے گا اور یہ سمسی ابھی اٹھے گا تو طفان کو روکے گا طفان تھم جائے گا اور پھر آواز آئے گی یہ کون ہے یہ کون ہے جس کی ہوایں بھی سنتی ہیں یہ کون ہے جس کی پانی جو ہے کہنے پر رک جاتا ہے یہ کون ہے جو طفانوں کو روک سکتا ہے اور یسو مسیح کی وہ شخصیت ہے جو آج ہم سب کے سامنے رکھی جاتی ہے ایک دن ایک نوجوان بہت ساری اپنے گھر کی مسیبتوں پر پریشان ہو کر اپنے گھر کی ساری پریشانیاں لے کر ایک دن ایک قہن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے میں بہت تنگ آ گیا ہوں ہر روز پریشانیاں بڑھتی ہی جاتی ہیں ہر روز تکلیفیں بڑھتی ہی جاتی ہیں ہر روز کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ مجھے ان مسئلوں کا حل چاہیے میں تنگ آ گیا ہوں تو وہ کہاں انہیں کہتا ہے کوئی بات نہیں یہ بس ایک گلاس پانی کی بات ہے سب کچھ ختم ہو جائے گا کہتا ہے ایک گلاس پانی کہتا ہے ہاں ابھی ایک گلاس پانی کا ہم لیں گے اس کے اوپر دعا کریں گے اور تو ایک گلاس پانی پر جب ہم دعا کریں گے ہاں ایسا ہوگا کہ پانی جو ہے آپ وہاں سے لاؤ گے جہاں سے میں کہوں گا میں کہا کسی ایسے خاندان کی طرف دوڑنا اور جانا جس خاندان میں کبھی کوئی پریشان ہی نہیں ہوگی اس خاندان کے پاس جانا تو ایک دم سے اسے یاد آتا ہے ہاں ہاں ایسے کچھ خاندانوں کو میں جانتا ہوں جن کے گھر میں کوئی تکلیف نہیں ہے جن کے گھر میں کوئی پریشان ہی نہیں ہے میں جاؤں گا اور وہاں سے ایک گلاس پانی لے کے آنگا اور کہتا ہے وہ وہاں سے پانی ان کے خاندان سے پانی لے کر آنا اور اس کے بعد آ کر مجھے بتانا پھر میں اس پر دعا کروں گا اور پھر سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو ایک دم سے سوچتا ہے تین چار خاندانوں کو یہ خاندان ایسے ہیں جن کے پاس میں جا سکتا اور ان کی گھر سے میں پانی کا گلاس لے کے آنگا اور اس کے بعد میری ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گے ایک کے گھر میں جاتا ہے کیا تمہارے گھر میں کو پریشانی ہے کہتے ہیں ہے سنتا ہے ان کی پریشانیاں سنتا ہے دوسرے گھر میں جاتا ہے اس کی پریشانیاں سنتا ہے تیسرے گھر میں جاتا ہے اس کی پریشانیاں سنتا ہے چوتھے گھر میں جاتا ہے ان کی پریشانیاں سنتا ہے کہتا ہے یہ تو میرے لئے اچھے خاندان تھے ان میں بھی بہت ساری پریشانی ہیں اس کے علاوہ وہ اور بہت سارے لوگوں کے پاس جاتا ہے ان کو پوچھتا ہے تو بہت سارے لوگ جتنوں سے بھی وہ ملاقات کرتا ہے سارے اپنی اپنی پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں کچھ دنوں کے پاس واپس یہ کہن کے پاس آتا ہے اور دور اسے کھڑے ہو کر اسے کہتا ہے تینکیو فادر جی وہ کہتا ہے کیا ہوا پانی نہیں لے کے آیا کہتا ہے میں پانی کیا لے کے آتا میں جس بھی گھر میں گیا ہوں اس گھر میں بہت ساری پریشانی ہیں اور ان کی پریشانیاں سن کر مجھے یہ احساس ہوا ہے کہ میری پریشانیاں تو بہت چھوٹی ہیں اب میں جاؤں گا اور اپنے گاؤں میں جا کر ہر ایک کی پریشانیاں سنوں گا اور انہیں دور کرنے کی کوشش کروں گا یہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہوتی ہے ہم اپنے طور سے بہت کچھ کرنے کے چکروں میں لگے رہتے ہیں لیکن بنیادی طور پر ہمیں اپنی پریشانیوں سے نکل کر دوسروں کی پریشانیاں دیکھنے کی ضرورت ہے کیا جب سوال کیا جاتا ہے یہ کون ہے جس نے طفانوں کو روک دیا کیا اس یسو کو پتا نہیں تھا جب وہ سونے لگے کہ طفان آئے گا یہ بھی اس کو پتا تھا لیکن وہ عزمانہ چاہتا تھا یوب کی طرح وہ ان کی رہنمائی کرنا چاہتا تھا انہیں سکھانا چاہتا تھا کیسے وفادار رہنا ہے کیسے مضبوط رہنا ہے کیسے اپنی زمین پر رہتے ہوئے اور طفانوں میں گری ہوئی اس کشتی کو کس طرح سمال کے رکھنا ہے کشتی کا ذکر کلیسیہ کی تاریخ میں ہمیشہ کشتی کو ایک کلیسیہ کہا جاتا ہے کلیسیہ سے اسے تشبیح دی جاتی ہے اور کلیسیہ سے اسے تشبیح دی جاتی ہے کہ یہ کشتی جو ہے کلیسیہ ہے جس میں بہت سارے لوگ سوار ہیں اور اسی کشتی کے لئے یسو مصنے نے کہا تھا دیکھو میں دنیا کے آخر تک ہر روز تمہارے ساتھ ہوں یہ کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے اسی کے لئے تو کیفہ ہے اور اس کیفہ پر میں اپنی کلیسیہ بناؤں گا اور عالم اصفل کے دروازے اس پر غالب نہیں آئیں گے آپ کچھ سوچ سکتا ہے یہ بڑی کشتی جو کلیسیہ کی علامت ہے کیا ہوگا فادر ٹیم ایک دن بڑا خوبصورت سا سوال کس نے اس نے کہا اس نے کہا بہت سارے اب ہر روز نے 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 لوگ جو ہیں اپنے اپنے طور سے پتہ نہیں کوئی منسٹری شروع کر رہا ہے کوئی انجیو کا چرچ بنا رہا ہے کوئی کچھ کلیسیہ بنا رہا ہے بناتے جا رہے ہیں بناتے جا رہے ہیں تو اس نے بڑی خوبصورتی سے کہا میں صرف ایک کشتی کی مثال دینا چاہتا ہوں ایک کشتی کی مثال دینا چاہتا ہوں اس نے کہا تقویم کی کتاب میں ایک کشتی کا ذکر کیا گیا تھا وہ حضرت نو کی کشتی تھی اس کشتی کو بنانے والا حضرت نو اور اس کے ساتھ خدا کی قدرت تھی اور اس نے کہا کہ آج اب زمین پر بارش آئی جب می برسا تو آجتہ آجتہ پانی بڑھ رہا تھا تو کیا آپ سوچتے ہو لوگوں نے چھوٹی کشتیاں بنائیں نہیں بنائی ہوں گی کیا لوگوں نے بچنے کی کوشش نہیں کی ہوگی تو اس نے ایک ہی بات کہی اور اس نے کہا جتنی مرضی چھوٹی کشتیاں بنائے گئی لوگ کائنات اور جانور اور پرندے صرف وہی بچے جو حضرت نو کی کشتی میں تھی جو خدا کے حضور پترس کی بنائے گئی کلیسیا کی کشتی میں جو سوار ہوگا وہی بچے گا جس کشتی پر یسو وہ چاہے سویا ہوا ہے جس کشتی پر یسو ہوگا وہ کشتی کبھی ڈوب نہیں سکتی ہے اور یہی بات آپ سب کو آج ایمانی طور پر بتانے کی ضرورت ہے اگر آپ کا ایمان اگر آپ یسو کے ساتھ ہیں اور اگر آپ اپنی زندگی میں یسو کر رکھتے ہیں دنیا کی ہر مصیبت آپ کی زندگی پر آ جائے آپ کبھی ڈوب نہیں سکتے ہیں آپ کبھی ہلاک نہیں ہو سکتے ہیں آپ کبھی مر نہیں سکتے ہیں آپ کا نام کبھی مٹ نہیں سکتا ہے آپ کا نام ایوب نبی کی طرح ہمیشہ زندہ رہے گا اور قائم رہے گا اس بات پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے اور یہی بات آج کا کلام ہمیں سکھانا چاہتا ہے ہماری رہنمائی کرنا چاہتا ہے کہ ہم خداون کے حضور اس بات پر یقین کرنے کی کوشش کریں اور آج کی دوسری تلاوت کہتی ہے اب ہم خداون میں نئے مخلوق بن گئے ہیں نئی سوچ یہ کون ہے یسو مسیح ہے یہ کون ہے جو بچا سکتا ہے یہ کون ہے جو نجات دھیندہ ہے یہ کون ہے جو خدا کا بیٹا ہے یہ کون ہے جو خدا کا برہ ہے یہ وہی ہے جو ہمارے گناہوں کو اٹھا لے جاتا ہے یہ وہی ہے جو معاف کرنے والا ہے یہ وہی ہے جس نے موت پر فتح حاصل کی ہے یہ وہی ہے جس نے ہمارے لئے ہمیشہ کی زندگی کے دروازے کھولے ہیں یہ کون ہے وہ حضرت یوسف کا بیٹا ہے یہ کون ہے جس نے اپنے باپ سے وفاداری سے سیکھا ہے آج جب ہم بھی اس بات پر یقین کر لیں گے کہ ہم نے وفاداری سے خدا کے حضور سیکھنا ہے تو پھر ایک ہی بات کہی گے جان دینے تک وفادار رہے تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں گا جان دینے تک یوں وفادار رہا تو زندگی کا تاج ملا ہم بھی وفادار رہنا سیکھیں خدا کے ساتھ رہنا سیکھیں اس کی کشتی پر سوار رہنا سیکھیں اور یہ بھی یقین رکھیں اگر یسو ہماری کشتی پر سوار ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے مغلوب نہیں کر سکتی تباہ نہیں کر سکتی ہے ڈبو نہیں سکتی ہے ہمیں آج اسی بات پر یقین کرنا ہے خدا کے حضور آج ہمیں ایک اور بات سیکھنی ہے جب تک ہم اپنے باپ کے اور ماں کے وفادار ہیں اپنے خاندان کے وفادار ہیں تب بھی ہمارا خاندان کبھی ٹوٹ نہیں سکتا ہے کوئی باہر سے وار نہیں کر سکتا ہے کوئی ہمیں گراہ نہیں سکتا ہے چاہے زمین پر ہمارے پاس چیزیں کم ہو چاہے وسائل کم ہو چاہے ہمارا گھر کرائے کا ہو چاہے ہمارے گھر چھوٹا ہو کچھ بھی ہو اگر ہم خاندانی طور پر مضبوط ہیں اپنے ماں باپ کے وفادار ہیں تو خدا کے حضور یشیو بن سران کی کتاب میں بہت ساری برکتیں بہت ساری برکتیں جو باپ اور ماں کے عزت کرنے سے جڑی ہوئی ہیں اور باپ اور ماں کے وسیلہ سے ملتی ہیں اور یہاں تک کہ عمر کی درازی کی برکت بھی خداون کے حضور اسی طرح سے ملتی ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کے وفادار ہیں خدا کرے کہ آج فادرز ڈے ہمارے خاندانوں میں خداون کے حضور بہت ساری برکات لے سارے والد اپنی اپنی ذمہ داری کو سمجھیں سارے والد خداون میں صحت اور زندگی پائیں سارے والد جو ہیں وہ محنت کے جذبہ سے شرشار رہیں اور اپنی اولاد کی بہتری کے لیے محنت کرتے جائیں سارے والد جو خداون میں سو گئے ہیں ان کے لیے خدا سے دعا کرتے ہیں خداون ان سب کو ہمیشہ کی زندگی دے اور خداون ہم سب کو یہ برکت دے کہ ہم ہمیشہ ان کے لیے دعا کروا سکیں جو خداوند میں سو گئے ہیں جو حیات ہیں انہیں اپنی زندگی میں ایک دفعہ اور ہر دفعہ اور کئی دفعہ اور بار بار ایک ہی بات کہہ سکیں I love you papa I love you my father because you have given me the life آپ نے مجھے زندگی دیا ہے میں آپ کا شکریہ دا کرتا ہوں اور اپنے باپ کی ان اچھی خوبیوں کو دیکھنے کی کوشش کریں اپنے باپ کی اچھی باتوں کو یاد کرنے کی کوشش کریں اور اپنے باپ کی ہمیشہ تعریف کریں اور خدا کریں کہ ہمارے والد ہیں ہمیشہ ہمارے لئے دعا کرتے ہیں اور ہم ان کے وسیلہ سے برکات پاتے جائیں مسیح خداون کے وسیلہ سے ملہا Exponse أن چھ رہا پاتے جائیں گremیشہ قائم ہمارے anche اسدیaval